بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا بیٹا اس وڈیو میں ہم رنجی قطب میتھڈ جو ہے یا آر کے میتھڈ ویسے تو آرڈر فور کا زیادہ یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم آرڈر ٹو کا ڈرائیو کریں گے لیکن اس سے پہلے میرا بیٹا جس جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کیے کریں اور نیچے کمیٹ بھی دیا کریں لائک بھی کیے کریں میرا بیٹا دیکھیں رنجی قطب میتھڈ یا آر کے میتھڈ آف آرڈر ٹو اس کا سب سے پہلے کی پوائنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ لائن ہے کی پوائنٹ والی اگر آپ کو یاد رہے گی تو میتھڈ ڈرائیو کرنا آپ کے لئے بڑا آسان رہے گا ادھر لکھیں دا کی پوائنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے is we find we find the slope not only ytn but also at several other interior points other interior points ٹھیک ہے جو آپ نے پہلے الر method پڑھا ہے وہاں پہ آپ نے ایک point پہ سلوپ نکالی تھی method رہا ہوئی ہے اس طرح modified method میں ہم کیا کرتے ہوتے ہیں average نکالتے ہیں دو سلوپ کی لیکن اس method میں ہم صرف ایک point پہ سلوپ نہیں نکالتے بلکہ زیادہ point پہ نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا بیٹھا and پھر پھر کیا کرتے ہیں and take the ویٹ ویٹ ویٹڈ ایوریج of these slope یہ slope ہم مختلف points نکالیں گے ان کی average لیں گے لیکن ویٹڈ ایوریج لیں گے اب یہ جو line ہے نا ویٹڈ ایوریج ٹھیک ہے اس کا مطلب بھی آپ نے سمجھنا ٹھیک ہے ویٹڈ ایوریج ٹھیک ہے آف these slopes ٹھیک ہے and add yn ٹھیک ہے and add to yn اور yn میں ان کو add کرتے ہیں ٹھیک ہے جی to get کیا get کرنے کے لئے next functional value yn plus 1 ٹھیک ہے that is it means اس کا مطلب اس طرح ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ order two کا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس طرح ہوگا کہ یہ اس طرح بنے گا میں لکھتا yn plus one اور either yn اور اس میں ہم یہاں پہ add کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے slopes of weighted average slopes of weighted average یہ میرا بیٹا جو میں نے ساری بال لکھ ہے اس کا یہ ایک فارمول میں مطلب نکل آتا ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں اس میں ہم ایک point پہ slope نہیں نکالتے بلکہ زیادہ point پہ slope نکالتے ہیں پھر ان کی slopes کی weighted average نکالتے ہیں پھر y n میں add کریں گے تو ہمارے پاس next y n plus one values آئے گی ٹھیک ہے جی دیکھیں میرا بیٹھائیس کے لیے consider کریں گے consider یہ line آپ کو یاد ہونی چاہیے یا یہ فارمول یاد ہونے consider the initial value problem consider the initial value problem جس طرح کرتے ہیں پہلے d y by first starter d y by d t d y by d t is equal to f of t y at y t n is equal to y n ھیک ہے y جب وہاں پہ y not y t 0 ہوگا تو y not آئے گا یہ index same رکھا ہو ہے اس میں کوئی فرق نہیں نہیں ٹھیک and we defined and we defined یہ جو part ہم نے defined کرنا اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس میں دو function لیتے ہیں ایک لیتے ہیں k1 یہ k1 آپ کے پاس rope ہے h اس کو اس طرح define کی گئے h tn yn and k2 is equal to h into f tn plus alpha h and y n plus beta ہم میرے بیٹا اس میں y n میں functional value add tn جو ہے n dependent چاہر رہا ہے اس میں h add ہوتا ہے اس لئے h ادھر add alpha h اور yn جو ہے یہ dependent ہے function ہے اس میں functional value add ہوگی اس میں پیشلی جو functional value ہے یہ add کریں بیٹا k1 ٹھیک ہے جو اس طرح سے صحیح جو then فارمولہ کس طرح بنے گا اس کا فارمولہ ہوگا اس طرح yn plus one is equal to yn plus w1 k1 plus w2 k2 ٹھیک ہے جی تو میرا بیٹا اس نے k1 k2 تو اپر ڈیفائن ہم نے کر یہ اس طرح ہے لیکن w1 اور w2 کس طرح سے ہے جو w1 اور w2 ہے اور alpha اور beta ہے یہ constant ہے ٹھیک ہے جی اور ان کو ہم نے جو ہے find کرنا ہے اور w1 w2 جو ہے یہ weighted average ہے ٹھیک ہے تو کس طرح سے نکالیں گے اس طرح کے ساتھ یہ میرا بیٹا لکھیں گے alpha beta w1 w2 are constant k1 k2 constant نہیں یعنی value آئے گی فارمولے سے یہاں سے تو یہ constant ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے w1 w2 یہ k1 k2 کے ساتھ multiply ہو رہے ہے تو ہم کہیں گے یہ weighted average of k1 k2 ٹھیک ہے جی اس لکے کے ساتھ ہم حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جب اس کے ساتھ multiply ہو رہے ہیں تو یہ weighted ہے ان کو weight کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے میں لکھ ساتھ ہم 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 کریں ٹھیک ہے ٹھیک اس کو میں next page پہ کرتا ہوں calculation اس کی ہم نے فائنڈ کیا کرنا یہ یاد رکھ رہا ہم نے فائنڈ ہم نے کرنا ہے وائی این پلس ون ٹھیک ہے تو دیکھیں میرے گوٹا یہ وائی این پلس ون وائی این پلس ون جب وائی کی ویلیو ایٹ ٹی این پلس ون ٹھیک ہے اب یہاں پہ یوز کریں یوز ٹیلر سریز پہلے سیمپل اس پہ لگائیں دیکھیں کیا ہوگی اس کی وائی این ٹھیک ہے یہ اصل میں وائی این پلس ون بھی ہے ٹھیک ہے وائی این پلس اچھا یہاں پہ میرا بیٹا جو ان کا ڈیفرنس ہے نا جو پوائنٹس کام ڈیفائن اس طرح کرتے ہوتے ہیں ٹی این پلس ون مائنس ٹی این اس اکول ٹو ایچ ٹھیک ہے ان جرنل فارم تو ایچ ٹھیک ہے یہاں ڈیفرنس ہوتا ہے دونوں کا ایچ اور یہاں پہ وائی پرائیم این یا ٹی این پلس اچھ سکیر ہوور ٹو فیکٹوریل وائی ڈبل پرائیم اٹ ٹی این پلس اچھ کیو ٹو اوور ٹھری فیکٹوریل وائی ڈبل پرائیم اٹ ٹی این یا اٹ این جو بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں نے یہاں بیس نہ کر دیا ہے تو سب کو سیم کر لیں اٹ ٹی این تو یہ میرا بیٹا آپ کے پاس پلس سو آہ ٹھیک ہے اب میرا بیٹا دیکھیں جو وائی آپ کو ڈی وائی بیر ڈی ایکس دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے ایف آف ٹی وائی مینز سمپل ہے مطلب وائی پرائیم از ایکوال ٹو ایف ٹھیک ہے اب ایف دو وائی بل کا فنکشن ہے جب دوسرا ڈیری ویٹیو کریں گے ایف کا سیکنڈ ڈیری ویٹیو تو یہ اس کو آپ ایکویشن مان گے آنے ڈیر ہے تو یہ بنے گا اس کا میرا بیٹا ہمیں پارش دہری ویٹیو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو میرا بیٹا ٹ کیenci پلس جب کریں گے یہ بنے گا ایف ٹی پلاس ٹھیک ہے اب میرا بیٹا ایف کا پارش ڈیری ویٹیو وی رسپیکٹ کو وائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس ہے ایف وائی پارش بارسل ڈیریویٹر اس کا وائے کی رسپیکٹ سے اور پھر وائے کا ٹوٹل ڈیریویٹر وائے پرائیم ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس چپٹل کے شروع میں ہم نے یہ ساری کلکولیشن کی ہوئی بھی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے بیٹر یہ بنگی آپ کے پاس ایف ٹی یہاں پہ ٹی کا ڈیریویٹر بھی رسپیکٹ ٹی جو ہے نا بان ہو جائے گا اصل میں یہ ڈیریویٹر بھی ٹی کی رسپیکٹ سے ہے میں اس کو ذرا پہ راف میں ایک بار اور کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں ذرا یہ وائے پرائیم کا ڈیریویٹر ڈی آور ڈی ٹی کی رسپیکٹ سے ٹھیک ہے تو ایف کا ٹی کی رسپیکٹ سے پارشل ڈیریویٹر ہوگا پارشل ایف آور پارشل ٹی ڈی ٹی آور ڈی ٹی پلس پھر پارشل ایف آور اب ایف کو ہم نے ٹی کی رسپیکٹ سے کرنا ٹی کی رسپیکٹ سے تو کر لیا ہے کیونکہ ایف میں دو ویریابل ہیں ٹی اور وائے پارشل ایف آور پارشل وائے پھر پارشل وائے اور پارشل ٹی ادھر ڈی آور ڈی ٹی لیکھیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ میرا بیٹا دیکھیں پارشل ایف آور پارشل ٹی کی جگہ آگیا ایف ٹی ڈی ٹی سے ڈی ٹی کینسل وان ہوگیا ڈیفینیشن ڈیریویٹر پارشل ایف آور پارشل وائے کا آگیا ایف وائے اور ڈی وائے اور ڈی ٹی کا آگیا وائے پرائیم اچھا یہ اب بن گیا ایف ٹی پلس ایف وائے اچھا یہاں پہ جو آپ کے پاس وائے پرائیم ہے وائے پرائیم ایکول ٹو ہے ایف تو یہاں پہ پوٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ میرا بیٹا اس کا آگیا سیکنڈ ڈیریویٹر تھارڈ ڈیریویٹر بھی کر لیتے ہیں یہ آپ کے پاس آگیا جی تھارڈ ڈیریویٹر اب میں اس کو ذرا ڈریکٹ کر رہا ہوں اس کو ذرا دی آنسر دیکھیں اور اس کا آنسر دیکھ رہا ہے یہ f t اب صرف f t کو میں دیکھ رہا ہوں f t کب میں partial derivative وی رسپیکٹ و t کروں گا تو یہ double derivative ہو جائے گا پھر ایسی کو میں دوبارہ کروں گا اب f کا y کی رسپیکٹ سے f t کا y کی رسپیکٹ سے پھر y کا derivative ایسے ٹھیک ہے پھر ایسی کو دوبارہ کروں گا یہاں پہ اب اس پہ product rule لگے گا ٹھیک ہے یہ f کو سیم کر لیتے ہیں اس کا derivative اس کا with respect to t کرتے ہیں f y t پلس پھر f y کا y کی رسپیکٹ سے دوبارہ partial derivative f y y پھر ساتھ آ گیا y پر آئے پلس اب f y سیم اور f کا f کا first derivative ہم نے کرنا ہے تو میرا بیٹا یہ آپ کے پاس ہے جیسے پہلے ہم نے کیا تھا اسی طرح سے f کا t کی رسپیکٹ سے f t پھر f کا y کی رسپیکٹ سے f y ہے پھر y کا t کی رسپیکٹ سے y پرائیم یہ بن گیا f t t پلس پلس f t y y پرائیم ہمارے پاس f ہے پلس f f y t پلس f y y اور ایک f یہ والا اور y پرائیم کی جگہ پہ آ گیا f پلس f y f t اور یہ multiply ہوکے f y کا square بن گیا اور y پرائیم کی جگہ پہ دوبارہ کیا آ گیا f آ گیا ٹھیک ہوگی جی میرا بیٹا یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو یہ میرا بیٹا اس میں آپ دردیان سے دیکھیں تو تھوڑا سا اور بھی مختصر کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آ گیا جی f t t پلس اچھا t y ہو یا y t ہو دونوں چیزیں سیم ہوتی ہیں تو یہ اور یہ دونوں ہیں add ہو جائیں do f t y f پلس اچھا نیکسٹ دیکھیں میرا بیٹا اس میں آپ کے پاس یہ ہے f سکیئر آپ کے پاس f ضرب f f سکیئر f y ھیک ہے پلس اب دیکھیں نیکسٹ والے جو ہے نا یہ یہ بھی term آپ نے لکھ لی ہے یہ بھی لکھ لی ہے یہ بھی لکھ لی ہے یہ بھی لکھ لی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں رہے گئیں ان دونوں میں سے f y جو ہے کامان آتا ہے f y کامان تو باقی بات کی گئے f t پلس f y into f ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس تھا ڈیریو جو آگے اب یہ values جو ہیں آپ نے equation number 1 میں put کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو put in equation number 1 یہ بن گیا y of t n plus 1 is equal to اچھا values put کریں یہ تو same آئے گا y of t n یا y n لکھ لیں پلس آگے آپ کے پاس ہے h اس کے بعد ہے f prime t n f prime کی value y prime y prime کی value آپ کے پاس f plus next h square over 2 factorial 2 factorial means 2 ٹھیک ہے اور y double prime کی value آپ کے پاس ہے ft plus f y f ٹھیک ہے plus next میرے بیٹا h cube 3 factorial ہوتا ہے 6 اور third derivative کی value یہ آئی آپ کے پاس یہ پوٹ کر دیں ft t plus 2 ft y plus 2 ft y f plus f square f y y plus f y into ft plus f y f f ٹھیک ہے جی پلاس اب یہاں h cube تک ہوا نا اس کا مطلب ہے اس سے اگلی term آپ نے نہیں لکھی تو h cube سے اگلی term ہوگی h 4 لکھ لکھ دینا مطلب اس اگلی term 4 ہے پھر اس سے آگے 100 آگے س آگے 4 آگے 5 س اس کو میرے بیٹا کہہ دینا جی question number 2 ٹھیک ہے اب میرے بیٹا دیکھیں next ہم میرا target کیا آگے میرا target یہ ہے کہ ہم نے find کرنا ہے alpha beta w1 و1 صحیح دیکھیں میرے بیٹا اب میرے بیٹا جو ہمارے پاس فارمولہ تھا نی اس کا یہ ہم نے بنایا تھا فارمولہ y n plus 1 is equal to y n plus w1 k1 plus w2 k2 ٹھیک ہے اب w1 اور k1 اور k2 کی value جہاں پر کار ٹھیک ہے یہ دیکھیں k1 اور k2 کی value جو ہے k1 کی value ہے k1 کی value آپ کے پاس تھی یہاں پہ میرے بیٹا دیکھیں h ft n y k2 value تھی h ft n 1 h y n plus beta k1 یہ value value put کر دیں گے یہاں پہ put کریں یہ آگی آپ کے پاس y n plus w 1 k1 کی جگہ آگیا h f t n ٹھیک ہے j اور y n مطلب f آگیا plus w و 2 اور k2 جگہ put کر دیں گے اس کی value k2 کی value آپ کے پاس کیا ہے hf k2 مرہ بیٹا یہاں پہ لگاتے ہیں صحیح ہے مرہ بیٹا پہلے لگائیں گے اس کو t k respect سے t k respect سے جب کریں گے to alpha h b بھی یہاں پہ لکھ لیں w 2 h t k respect سے جب میں اس پہ لگاؤ گا to kya b r رہے گا alpha h جب میں y respect سے لگاؤں گا تو پھر اس کب رہے گا بیٹا کے بات سمجھ آگی میرا بیٹا دیکھیں جب Taylor سریز لگاتے ہوتے کسی بھی function پہ تو ایک بار وہ same اس طرح سے آتا ہے جیسے آپ نے لگایا y a plus h پہ آپ لگائیں تو جواب کیا آئے گا y of a پھر آگے آتا ہے یہ اس طرح y of a پھر آگے آتا ہے h y prime of a اس دیکھے کے ساتھ اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں کوئی h لکھا ہوا ہے اس میں h نہیں نہیں لکھا ہوا اس طرح اس پہ جب ہم ساتھ ٹھیک جی اب میں ٹھیک ریسپیکٹ سو ڈیریویٹ کرتا ہوں پارشل ڈیریویٹ بھی ریسپیکٹ ٹو ٹی یہ آگیا پارشل ڈیریویٹ بھی ریسپیکٹ ٹو ٹ سہیہ جی جیسے میں ٹھیک ریسپیکٹ سے اس کو ڈیریویٹ کروں گا تو ٹی کے میں جو ایڈ ہو ایف بن گیا جی وائ پھر دونوں کی ریسپیکٹ سے ٹھیک ہے یہ سنگل سنگل ہوگیا اب میں اس پر ڈبل ڈبل جب کرتا ہوں پھر دیکھیں ٹی وائ بھی آگا ٹھیک کی ریسپیکٹ سے ہوگیا وائ کی ریسپیکٹ سے اب میرا بیٹا دوسری بار رسول کرتے دوسری بار جب جب دوسری بار لگائیں گے تو آئے گا الفہ ایج سکیئر الفہ ایج سکیئر اوور ٹو فیکٹوریل ایف ٹی ٹی پلاس ٹھیک ہے جی اب میں اس کو وائ کی ریسپیکٹ سے کروں یا میں اس کو ڈبل کر دیتا ہوں اب ٹی وائ ایک ٹی کے ہوگیا یا وائ ہوگی اب ٹی وائ ٹھیک ہے اب ٹی کی ریسپیکٹ سے بھی ہے اور وائ کی ریسپیکٹ سے بھی دونوں کی ریسپیکٹ سے ہے ٹی میں جو ایڈ ہو رہا ہے الفہ ایچ جو وائ میں ایڈ ہو رہا ہے بیٹا کے یہ دونوں بہر آئیں گے بیٹا کے ون اس کو ہم نے کے ون کہا ہو ہے بیٹا کے ون ٹھیک ہے جی یہاں پہ کے ون لکھ لیں بیٹا کے ون بھی بہر آ جائے گا اور نیکسٹ میرے بیٹا دیکھیں اس میں اب میں وائ کی ریسپیکٹ سے کرتا ہوں ٹھیک ہے جی جب وائ کی ریسپیکٹ سے دو بار کروں گا تو سکیر ہوگا پھر یہ بن جائے گا بیٹا کے ون بیٹا کا سکیر کے ون کا سکیر الہدل ایدھر بھی کار دیتے ہیں الہدل پلاس آرڈر ایچ کیو مطلب اس سے آگے تھرڈ ڈیریویٹ تھا اس لئے آرڈر کیو کار بھی ایچ کیو آنا تھا یہ ہمارے پاس بانے گیا لی وائ این پلاس ڈیریویو ون ایچ ایف پلاس یہ میرا بیٹا ملٹی پلئی اندر کار دوں ڈیریویو ٹو ایچ یہاں ایف ٹی این ایدھر بھی میں ڈیریپٹ ایف لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے پلاس یہ ڈیریو ٹو ایچ یہاں بریکٹ میں اس کو احسی رہنے دیتا ہوں الفہ ایچ ایف ٹی پلاس بیٹا ک ون ایف وائ پلاس الفہ سکیر ایچ سکیر ٹو فیکٹوری ٹھیک ہے ایف وائ ٹی ٹی پلاس الفہ ایچ بیٹا ک ون ک ون ایف ٹی وائ پلاس بیٹا سکیر ک ون سکیر ایف وائ وائ پلاس آڈر ایچ کیو نیکس ٹار سہی ہاں یہ میرا بیٹا بن گیا وائ این ان میں سے میرا بیٹا ایف کامان آتا ایچ بھی کامان آتا ہے یہ بن گیا و ون پلاس و ایچ ایف کامان ٹھیک ہے یہ بن گیا و ایچ ان ٹو الفہ ایچ ایف ٹی پلاس سہی ہے بیٹا اب یہاں ہے ک ون ک ون کی ویلیو کو آپ کا پتہ ہے ک ون کی ویلیو یہاں جو پوٹ کی تھی کیا تھی ایچ ایف ٹی ایف 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 سکیئر ایچ سکیئر ایف ٹی ٹی پلاس ایلفہ ایچ بیٹا کے وان کی جگہ پھر کے وان کی ویلیو ایچ ایف ٹھیک ہے اور ایف ٹی وائ پلاس بیٹا سکیئر میرا بیٹا کے وان کی جگہ پھر ایچ ایف تھی بن جائے گا ایس سکیئر یہاں پہ ایس سکیئر ایف سکیئر ایف وائ وائ ٹھیک ہے پلاس آڈر ایچ کیو صحیح ہوگی میرا بیٹا تو یہ سمپلی فائی کچھ نہ کچھ ہوگیا اب اس میں سے آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس آگیا جی وائ این پلاس ڈی وان پلاس ڈی و ٹو ایچ ایف ٹھیک ہے جی تو میرا بیٹا اس میں نیکسٹ آپ کے پاس بان گیا پلاس ڈبلیو ٹو اس میں دیکھیں کچھ کامن آتا ہے وہ کامن ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے الفا اور بیٹا والی جو ٹرم ہے اس کو دیکھتے ہو ٹھیک ہے جی تو میرا بیٹا دیکھیں اس میں یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے و ٹو ایچ سکیئر ٹھیک ہے و ایچ سکیئر کیسے میرا بیٹا یہ جو آپ کے پاس دو ٹرم ہے نا ان دونوں ٹرم میں سے ایچ کامن کر لیا اس میں سکیئر ٹھیک ہے باقی رہ گیا الفا ایف ٹی ٹھیک ہے جی الفا ایف ٹی پلاس بیٹا ایف 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 پلاس باقی سب کے ساتھ یہی رقم دوبارہ لکھ دیتا ہوں و ٹو ایچ ٹھیک ہے کیونکہ آگے پھر میں ان میں سکیئر کامن آئے گا ٹھیک ہے تو یہ باقی جو تین ڈرم ایک یہ والی ڈرم اور ایک ان ساب میں ایس سکیئر ادھر بھی ایس سکیئر ہے یہ بن جائے گا ایس کیوب باقی یہاں پہ رہ جائے گا الفا سکیئر اور ٹو فیکٹوریل یا ٹو ایف ٹی ٹی یہاں پہ رہ جائے گا الفا بیٹا ایف ایف ٹی وائ پلاس الفا بیٹا ایف ایف ٹی وائ اور یہاں پہ رہ گیا بیٹا سکیئر ایف سکیئر ایف وائ وائ پلاس آڈر ایچ کیوب ٹھیک ہے اب یہ ایچ کیوب اس میں بن گیا ہے آگے جو اس کے آگے تارم آگے اس میں آگے آگے گا تو اس لئے یہاں پہ ایچ فور کر ٹھیک ہے نیکس ٹرم جو اس میں آگے گی اس میں آگے گا کیونکہ اس تک یہاں تک ایچ کیوب ٹرم آگئی ہے تو میرا بیٹا یہ دیکھ یہ بھی آگر کیوب کی ایچ کیوب کی بن گئی ہے ٹھیک دونوں میں آرڈر فور آیا ہو میرا بیٹا اس کو دیکھیں اس کو کہہ دیتے ہے اگویشن ٹھیک ہے یہ پہ کہہ دیتے ہیں کمپیر یہ جو پہلے اگویشن بنائی ہے اس کو اور دونوں کو کمپیر کر لیتے ٹھیک ہے یہ پہلے ہم نے اگویشن بنائی ہے یہ والی ہے اور اب یہ ہمارے پاس ہے ادھر لکھیں گے کمپیر اگویشن ٹو اینڈ تھری سہی ہے کیس طرح کمپیر کریں گے ایچ کمپیر کوفیشن آف ایچ این اگویشن ٹو این تھری کمپیر کوفیشن آف ایچ این ایگویشن ٹو ایڈ ٹھیک ہے کوفیشن آف ایچ کے جو کوفیشن ہے وہ کمپیر کر لیں دونوں سے یہ بھی آرڈر فور کی بن چکی ہے اور یہ جو آپ کے پاس آئی تھی اس کا بھی آرڈر فور ہے دیکھیں کیسے کمپیر کریں ادھر ایچ کے ساتھ پلاس ڈبلیو ٹو ایف ایکوال ٹو ایف ٹھیک ہے ایف سے ایف کینسل کر دیں تو ڈبلیو ون پلاس ڈبلیو ٹو ایکوال ٹو ٹو ٹھیک ہے جی اب ایچ سکیر کے کر لیں ادھر ایچ سکیر کے ساتھ آرہا ہے جی ایف ٹی پلاس ایف بائی ایف 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 وائ صحیح ہے ایس ایس ایوال ٹو کس کے ایکوال ایدھر ایس سکیر کے ساتھ یہ ہے ایف ٹی پلاس ایف وائ ایف او ٹو ٹھیک ہے یہ ٹو بھی ہم جی اور یہ سکیر کوفشن کا پیر دون ہوگئی ایدھر ایس سکیر کے ساتھ یہ اور تھوڑا سالو کرنا پڑے گا ہمیں دیکھیں سالو کس طرح ہوگا جی اس چیز کو سالو کرنا ہوگا یہ تو آگے آپ کے پاس آگے و 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 اس کو کس طرح سالو کرتے ہیں اس کو ملٹیپل اندر کر دیں و 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 پہلے کوفشنٹ آف ایف ٹی کمپیر کار لیں ایف ٹی کے کوفشنٹ کمپیر کریں تو بن جائے گا و و و الف ایز ایکوال ٹو بان بائی ٹو ٹھیک ہے اور اب ایف ایف ٹی کے ایف و و ایف ایک کمپیر کریں تو ایدھر ایف و و و و بیٹا is equal to one by two دونوں کا جواب سین ہے ٹھیک ہے دونوں کان سا ٹھیک ہے اب میرا بیٹا ہم نے دلی وان و ڈبلی ٹو کو ڈیفرنٹ ویلیو دینی ہے جیسے ہمارے پاس یہ الفا اور بیٹا کی ڈیفرنٹ ویلیو جانے گی ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس یہ ہے جی ڈبلی و ون is equal to one minus w ٹھیک ہے آپ اس کے کیس بنا لیں گے کیس وان جو آپ کی بک میں بلے ہوئے اس طرح سے بناتا ہوں اور بھی بنا جا سکتے ہیں ہم لٹ کر لیتے ہیں کہ جو ڈبلی و ٹو ہے وہ is equal to ہے one by three صحیح ہے اب one by three جب ہم اس میں put کریں گے تو ڈبلی و ون کتنا آئے گا ڈبلی و ون ہمارے پاس آ جائے گا one by one by three put کریں one by three lcm کارگی کریں تو بن جائے گا two by three صحیح ہے اچھا یہ ڈبلی و ون کی ویلیو میں ڈبلی و ٹو کی ویلیو یہاں put کروں one by three اس کی جگہ پہ تو one by three alpha equal to one by two ٹھیک ہے تو alpha is equal to two آ جائے گا three by two similarly beta بھی یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے and beta is equal to three by two کیونکہ ادھر بھی put کر کے ثالب کرنے سے ہی جائے گا صحیح ہے یہ اس کا پہلا case پانے گا اب میرا بیٹا دیکھیں k1 آپ کے پاس کیا تھا اچ ایف ٹی این وائل اور k2 کیا تھا اچ ایف ٹی این پلاس alpha h اور y این پلاس بیٹا k1 put کر دیں ادھر تو ہے نہیں alpha بیٹا اچ ایف ٹی این alpha کی جگہ پہ three by two three h over two y این بیٹا کی جگہ پہ three k1 over two یہ آپ کے پاس k1 k2 آ گیا ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح case 2 بھی ہے case 2 اگر آپ لگائیں گے تو آپ کے پاس جو فارمولہ موڈی فائیڈ آئے گا وہ آئے گا الر میٹھڈ والا موڈی فائیڈ موڈی فائیڈ والا وہ آپ بک سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ میرا بیٹا اس کا ہے جی یہ آپ کے پاس جو ہے نا فارمولہ ہم جیدہ تر یوز کریں گے یہی والا ٹھیک ہے تو ان جرنل فارمولہ سارا کیا بنا yn پلاس one is equal to yn پلاس w1 k1 پلاس w2 k2 صحیح ہے w1 بھی آپ کے پاس کتنا ہے جی 1 by 2 K1 W2 بھی آپ کے پاس W1 آپ کے پاس 2 by 3 2 by 3 2 by 3 اور W2 آپ کے پاس 1 by 3 ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا YN plus 1 by 3 common باقی آ گیا 2 2 K1 plus K2 یہ فارمولہ بانی اب K1 ہم نے اس کی مدد سے نکال لینا ہے جو K2 ہے یہ اس کی مدد سے نکال لینا ہے وہ یہاں پوٹ کر دینے ہیں تو YN ہمیں ملوم ہوتا ہے پوٹ کر کے سال کریں گے ہمارا اس کا انصار آ لے گا تو امید ہے آپ کو یہ method drive کرنے کا طریقہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا تھوڑا سا اس کو دیان کے ساتھ کریں تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے باقی case آئیں اس کا truncation error بھی ہے وہ والا بھی دیکھ لیں یہ والا method error رنجی قطب method اس کے different type ہوتی ہیں چار type بنتی ہیں عام طور پر تو انہیں سب سے جو اچھا method ہے نا فارمولہ اس کا اس type کا case 1 اس کا truncation error جو ہے minimum آتا ہے باقیوں کی جس پر truncation error کیا ہوتا ہے ایسا error ہوتا ہے ایسا error ایسی چیزوں کی وجہ سے جب آپ شریف expand کرتے ہیں فارمولہ بناتے ہیں تو کچھ term کو چھوڑ دیتے ہیں کینسل کرتے ہیں جیسے میں نے order 4 لکھا آگے term نہیں لکھی order q بالی term نہیں لکھی تھی جب میں فارمولہ بنانے لگا تو جو error آپ کے پاس آرہ ہے ان term کو چھوڑ نے truncation error نکالنے کے لئے فارمولہ ہے truncation error is equal to یہ ہوتا ہے difference جو آپ نے approximate کیا ہے value approximate کرنی ہے اور جو آپ کے پاس اس کی renal value ہو ہے دونوں term جو آپ نے دونوں فارمولے بنایا ہے دونوں جو فارمولوں کو use کیا ان دونوں کے درمیان جو term کی missing آئی ہے ون کی وجہ سے یرر ہے وہ truncation ہے ٹھیک ہے جی اور error ہوتا ہے جب ہم دو term کو difference کرتے ہیں تو اس کو simple error کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ truncation error ایک کو ہم نے drive کیا ہے اور ایک کو ہم نے نکالنے کے لئے جو آپ نے equation number 3 بنایا نا یہ والی دوبارہ لکھنی ہے یہ والی ٹھیک ہے جی تو ہم ان کے truncation error find کر سکیں گے تو ہمارے پاس equation number 3 ہے وہ یہ ہے y of n plus 1 is equal to y n plus w 1 plus w 2 h f plus w 2 h square alpha alpha half f t plus beta f f y plus w 2 h cube or alpha square alpha square over 2 or f t plus alpha beta f f t y plus beta square f square f y y ٹھیک ہے دی f y y اور پھر اس کے بعد plus order fourth ڈ 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 کے پاس آیا تھا جی و2 الفا is equal to 1 by 2 تو جہاں سے و2 ہمارے پاس آجائے گا وان ور و و و ہمارے پاس تھا وان مینس و اچو اس کو پٹ کر دیں وان مینس وان ور ٹو الفا سالو کر لیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا جی اس طرح سے اس کو رہنے دیں اس چیز نہ کریں اور لیٹ کر لیں کہ بیٹا ایس ایکول ٹو الفا ٹھیک ہے یہ اس کو ٹرانکیشن ایرہ نکالنے کے لیے میرے بیٹا اس میں پوٹ کر لیں وائن پلاس وان اس ایکول ٹو وائن پلاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ ڈبلی وان پلاس ڈبلی و ٹو صحیح ہے ڈبلی وان پلاس ڈبلی و ٹو تو یہاں پہ میں پوٹ کر کے سالو کروں نہ تو یہ کینسل ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ بن جائے گا صرف وان کیسے ڈبلی وان کی جگہ وان نور ٹو الفا وی وان بیو ٹو لی وان بی بری وان سکت کر لیں وان نور ٹو وان وان بیو ٹو الفا وان نور ٹو الفا سو ایکول ڈبلی وان سے وان نور ٹو الفا کا رکھ جا گا باقی ٹو الفہ اوپر ایچ کیو اچھا یہ الفہ سکیر ایف ٹی ٹی پلاس الفہ بیٹر کے جگہ پہ بی الفہ ایف ایف ٹی وائی بیٹر کے جگہ ہیں الفہ الفہ سکیر ایف سکیر اوور ٹو ایف وائی وائی پلاس آڈر ایچ فور ٹھیک ہے تو یہ سنپلی فائد تھوڑا سا کر لیں پھر میں آگے تفنیق بتا دیتا ہوں ایچ ایف پلاس ایچ سکیر الفہ کامن آئے گا ایچ سکیر الفہ اوور ٹو الفہ ایف ٹی پلاس ایف ایف وائی ایدھر سب میں سے ایف سکیر کامن آئے گا ٹھیک ہے ایف سکیر کامن ایچ کیو بھوار ٹو الفہ ایف سکیر کامن باقی باج گیا ایف ٹی ٹی پلاس ایف ایف ٹی وائی پلاس ایف سکیر سکیئر اس کے نیچے ٹو بھی ہے وہ بھی لکھنے بھی ایس ایف سکیئر ایف وائی وائی اوور ٹو پلاس آرڈر فو ٹھیک ہے جی یہ الفا سے الفا کانسل الفا سے کالفا یہاں سے بھی کانسل ہو جائے ٹھیک ہوگی پھر پیٹ یہ آپ کے پاس اس طرح سے ریٹارم سے اس کی بان گئی ہے اس میں نا یہ آگیا وائی این پلاس ون ٹھیک ہے جی اب آپ نے جب ٹرنکیشن ایرور نکالنا ہے اس میں کیا کرنا ہے وائی این پلاس ون والی جو ٹرم ہے یہ وائی این پلاس ون اور ایک ہے وائی این پلاس ون ٹھیک ہے جی ان دونوں کو نا ڈیفرنس کر لینا ہے ویلیو جن کی کیا کر لینی ہے مینس کر لینی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس آرہی وائی این پلاس ون اس کی ویلی یہ آئی ساری یہ واری وائی این پلاس ون ٹھیک ہے فارمولا میں اس کو لکھتا ہوں دوبارہ TN پلاس 1 مائنس YN پلاس 1 ٹھیک ہے Y TN پلاس 1 کی دیکھیں پہ جو فارمولا ہم نے پہلے لکھا تھا وہ والا لکھ رہا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے جو ہم نے بنایا تھا یہ بنایا یہ فارمولا جو ہے ایکویشن 2 جو بنایا ہے یہ ایکویشن 2 جو بنایا ہے ٹھیک ہے ایکویشن 2 سب سے پہلے یہ بارے لکھیں ایکویشن 2 یہ اس کی جگہ پہ سارے ٹھیک ہے پوٹو ویلیو ساری کریں ایکویشن 2 کی میں ایک بار ویلیو پوٹ کر دیتا ہوں پھر آگے میں جواب نکال دیتا ہوں اس کی ویلیو ہے یہ YN پلاس HF پلاس H سکیر اوور 2 F T پلاس F YF پلاس HQ اوور 6 FTT پلاس اب YN پلاس 1 کی یہ ویلیو یہ ساری اس میں پوٹ کر دیتا ہے یہ آپ کے پاس آگئی YN ٹھیک ہے یہ ایکویشن 2 نہیں ہے ایکویشن 2 جہاں پہ ہے مائنس YN پھر پلاس HF پلاس H سکیر اوور 2 آلفا تو کانسل ہو گیا F T پلاس FFY پلاس H کیو اوور 2 آلفا FTT پلاس FFTY پلاس F سکیر FYY اوور 2 اس کے نیچے بھی 2 ہے جی یہ آگئے میں ٹھیک ہے ان کو جب سب ٹلیٹ کیا ہے تو نیچے والے سارے سائن چین ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کلکولیٹ کر لینا کلکولیٹ کرنے کے بعد اس کا جو آنسر آئے گا وہ میں جب لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا آنسر آئے گا آپ کے پاس Truncation Error is equal to HQ باقی ساری کینسل ہو رہی ہیں آپ خود بھی دیکھیں یہ بھی کینسل ہو جائے یہ بھی کینسل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے HQ into 1 over 6 منس Alpha over 4 ٹھیک ہے اگر یہ سارا نا where triple prime کی value ہے یہ جو ساری ہے یہ کس کی value تھی where triple prime کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے where triple prime اس نے تپوٹ کر دیا ہے آپ دپوٹ کر دیں بک میں پوٹ کیا ہوا ہے تو Alpha over H Alpha over 4 F Y صحیح ہے اور یہ ساری آپ کے پاس یہاں پہ اس کو simplify کر کے یہ آپ کے پاس آ جائے گا Alpha over 4 F Y اور ساتھ آ جائے گا Y پر آئیں ٹھیک ہے جی تو اس میں کچھ term کینسل بھی ہو سکتی ہیں تو یہ آپ کے پاس اس کا جو ہے final answer آتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو باقی لیو کلکولیشن ہے اس لیہا پہ دیکھ لینی ہے کار لینی ہے ان کو سبٹیکٹ کریں گے پھر تھوڑا سا اور simplify کریں گے اس کے بعد یہ answer آ جائے گا یہ truncation ہے اب اگر ہم یہ فارمولا جو بنائے اس کو دیکھیں اور باقی فارمولا کو بھی دیکھیں تو یہ زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے جی اس لیے یہ truncation ہے رجسنر سے نکالتے ہیں میں نے تمہیں شارٹ کر دیا ویڈیو کا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے میرا بیٹا اب ایک question بھی میں اس کا کرتا ہوں وہ دیکھ لیں میرا بیٹا یہ ایک example آئیے بھی دیکھ لیں اور کے method لگانا of order to ٹھیک ہے جی تو دیکھیں اس میں یہ میں دیا ہوا ہے یہ initial condition y of zero equal to one دیا ہوا ہے تو میں اس کا solution کر تم سب سے پہلے یہ solution solution ٹھیک ہے یہ پہلے ہم لکھ لیتے ہیں order to کا فارمولا کیا ہے yn plus one is equal to yn plus one by three two k1 plus k2 ٹھیک ہے جی اب میرا بیٹا یہاں پہ لکھ لیں k1 کیسے نکالنا ہے k1 hf tn yn اور k2 کیسے نکالتے ہیں ڈی ہے hf tn plus two by three three by two h comma yn plus three by two k1 صحیح ہے جی میرا بہتا بڑے دھیان کے ساتھ دیکھیں سب سے پہلے initial condition لکھنے کیا ہے جی t not equal to zero ہے تو y not equal to t or y1 ٹھیک ہے h میں دیا ہوا ہے zero point two اور جانا کہاں تک ہے اس میں t تو y نہیں ہے x کی فارم میں ہے تو اب ادھر x لکھیں جی فارمولے میں یہاں x لکھ لیں یہاں بھی x لکھ لیں تو یہاں بھی پھر x ہوگا h is equal to zero point two اور اس میں next دیکھیں جی جانا کہاں تک ہے at کس point تک zero point four table بنانے تھا کہ بات آسان رہی ٹھیک ہے ٹیبل میں یہاں پہ لکھنا ہے جی t not equal to x not equal to zero x1 is equal to zero point two add کرنا ہے جی یہ اور x2 is equal to zero point four صحیح ہے why not دیا ہوئے آپ کو one y1 find کرنا ہے اور y2 find کرنا ہے یہ دو values find کرنا ہے صحیح ہے جی تو پھر آپ بیٹا دیکھیں جی میں اس میں کوشش کر دوں آپ کو ایک سٹیپ میں بات سمجھانے کی یہ میجر لائن لگا دی یہ یہ f ہوتا ہے ہمارے پاس ڈی وائب اڈی ایس کے بعد اس کو لکھنے پہ جائے f of x y بیان کے ساتھ x y is equal to y plus x over y minus x ٹھیک ہے اب میرا بیٹا جب n equal to zero ہوگا تو k1 کیا بنے گا جی k1 is equal to hf x zero y zero ٹھیک ہے اب x zero بھی آپ کو پتہ ہے y zero بھی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے h کا بھی آپ کو پتہ ہے یہاں بھی پوٹ کرتے ہیں k1 is equal to h zero point two ادھر میں یہاں پہلے پوٹ کروں گا f x ڈی جگہ پہ آپ نے پوٹ کرنا ہے zero جی اس کا مطلب ہے یہاں اور y not ہمارے پاس ہے one یہ آگے ٹھیک ہے اب فنکشن ہے f x y یہ پوٹ سمجھنا ہے آپ نے f x y ورنہ یہ آپ کو نہ سمجھا ہے تو بڑی مشکل ہوگی calculation ہے سمجھ نہیں ہے گئی آپ کو f x y x کی یہی variable ہے y یہ ہے x کی جگہ پہ zero ہے y کی جگہ پہ one ہے تو یہ بنا zero point two یہ فنکشن ہے x کی جگہ پہ zero ہے تو یہ x لکھا ہوا ہے x جگہ پہ zero x جگہ پہ zero اور y کی جگہ پہ one ہے one اور one تو یہ ہمارے پاس آگیا zero point two یہ ہمارے پاس k one کی value آگیا zero point two صحیح ہے اب میں k two پہ نکالتا ہوں اسی k n equal to zero پہ k two is equal to h f x zero plus three plus three by two h y zero plus three by two k one پہلے value put کروں گا h کی zero point two f x not کی zero three over two h کی value ہے zero point two comma y not کی value ہے one three by two k one کی value ہے zero point two صحیح ہے zero point two into ان کو کلکولیٹ کریں simplify کریں سالو کریں تو یہ ہمارے پاس value بنتی ہے جی zero point three اور one point three اب میرا بیٹا یہاں پہ بات پھر سمجھنی ہے دھیان سے ذرا بڑی تسلیش یہ کس کی جگہ ہوتی ہے x کی اور یہ کس کی جگہ ہے y کی جیسے ڈیفائن کیا ہوا ہے یہ x کی جگہ اور یہ y کی جگہ ٹھیک ہے x کی جگہ پہ آیا zero point three x جگہ پہ کیا آیا zero point three y کی جگہ پہ کیا آیا one point three تو یہ فنکشن ہے y پلاس x y کی جگہ پہ one point three لگا دے یہاں پہ one point three اس طرح آپ نے کر کے پھر value پوٹ کرنے مطلب یہ value یہاں بنا کے اس کے بعد آپ نے فنکشن میں پوٹ کرنے اس بات کا بڑھت یہاں رکھا ہے one point three پلاس zero point three over one point three minus zero point three اس کو کلکولیٹ کر لیں تو یہ آپ کے پاس انسر ہے گا zero point three two صحیح ہے اب میرا بیٹا n equal to zero کے لئے جو y n کا فارمولہ ہے وہ کیا بنے گا y1 is equal to y zero zero plus one by three two k1 k1 0.2 plus k2 0.32 why not کی value آپ کو پتہ ہے one یہ بھی one put کر دیں one plus one by three ان سارے کو کلکولیٹ کر لیں گے ایک ہی بال zero point four plus zero point three two is equal to اس سارے بھی کلکولیشن سے آپ کے پاس آیا one point two four یہ y1 کی value آگئی one point two four ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی ایک سٹیپ اب میں n equal to one کے لئے کرتا ہوں four four n equal to one four n equal to one کے لئے آپ کے پاس بنے گا فارمولہ y2 is equal to y1 پلس آپ کے پاس جہاں پہ یہاں پہ تو وہی value رہتی ہے one by three two k1 plus k2 k1 کی value کیا فارمولہ بنے گا hf x one y1 ڈی تو نہیں ہے نا یہاں x ہے اور اسی طرح سے k2 کا فارمولہ کیا ہوگا h f x one plus three by two h اور y1 plus three by two k1 ٹھیک ہے جہاں تو میرا پیٹا دیکھیں ہم value لگاتے ہوں یہ h h کی value ہمارے پاس کتنی ہے جہاں میں میں line لگا دیتا ہوں h کی value ہمارے پاس ہے 0.2 f x1 کی value x1 کی value ہمارے پاس کتنی ہے جہاں 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 0.2 table سے آپ دیکھ رہے ہیں 0.2 3 ہے جہاں جہاں x1 کی value 0.2 y1 کی value 1.24 1.24 ٹھیک ہے یہ بان گیا ہے 0.2 function کیا ہے y plus x over y minus x x اب یہ x کی جگہ پہ ہے یہ y کی جگہ پہ ہے یہ کس کی جگہ پہ ہے x کی جگہ پہ یہ y کی جگہ پہ x والی value x کی جگہ پہ y والی value y کی جگہ پہ 0.2 into y کی جگہ پہ آپ کے پاس آ جائے گا 1.24 plus 0.2 over y کی جگہ پہ 1.24 minus 0.2 میرے میں اس کو کلکولیٹ کر لیں تو ہمارے پاس اس کا k1 کا answer آئے گا 0.27 0.2769 بات سمجھ آ گئے گی اسی طرح سے اب k2 کرتے ہیں یہ بان جائے گا x 0.2 x1 کی جگہ پہ 0.2 plus 3 by 2 into 0.2 y1 کی value آپ کے پاس کتنی آئی تھی پیچھے 1.24 1.24 plus 3 by 2 k1 کی value ہمارے پاس ہے 0.2 ٹھیک ہے جی یہ ساری یہ یہ والی value لگانی ہے k1 کی پیچھے والی نہیں لگانی ہے یہ میں نے غلطی سے لگائی ہے اس کو آپ نے لگایا ہے 0.2769 ٹھیک ہے جی یہ f کی ہو گئی یہ ایسے ہیں صحیح ہے یہ بن گیا ہے 0.2 f into اس سارے کو کلکولیٹ کریں اس سارے بھی کلکولیشن میں آئے گی value 0.5 ٹھیک ہے نہیں 0.5 ادھر کومہ 0.5 کومہ اس سارے بھی کلکولیشن آئے گی 1.6 5 5 5 4 ٹھیک ہے یہ میرا بیٹا فارمولا 0.2 y y ڈھیک ہے سے یہ وائے 2 آگی اور ٹیبل میں اس کو ایڈ کر لیں وائے 2 کی وائے ٹیبل میں کتنے آئے گی 1.5 5 4 8 9 7 ٹھیک ہے جی اوکے میرا بیٹا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک ضرور کریں سبگرائب بھی کریں کمیٹ بھی کریں لازمی کیا کریں اللہ حافظ